سر سپریم سٹوک اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے ریجلٹ آ چکے تھے ریجلٹ آ جانے کے بعد بھی سپریم اینڈر سے بھاگا ہے ابھی جو میں سٹوک آپ کو دے رہا ہوں سٹوک کے پیشن میں فیوچر میں آئی ہے اور فیوچر میں جو سٹوک مجھے پسند آ رہا ہے وہ ہے ایم سے شروع ہونے والا ایم سی ایکس دیکھئے ایم سی ایکس چارہ جار ایک سو تیس کے آس پاس فیوچر سے اس کے ٹریڈ کرتے ہو دیکھ رہے ہیں آج اس کی پٹائی ہوگی کیوں ہوگی پٹائی وہ ہماری کاوت ہے نا بھائی چارے میں بی ایسی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی گرنا چاہیے میں ان کا بھائی ہوں اب مجھے کی بات کیا ہے کہ دیکھو ویکنڈ پہ لوگ ہیں آلسی اور کرتے ہیں آرام کام کسی کو کرنا نہیں بہت سارے لوگ اپنے ایک دوسرے کا موہ دیکھ رہے ہیں کس کے لئے کہا جا رہا ہے یہ میں عام طور پر آپ کے میرے سب کے لئے کہہ رہا ہوں کیوں ہوا یہ کہ بی ایسی پر سیبی کا آرڈر آیا کہ بھائی آپ لوگوں نے جو چارجز اگرہ وہ نوشنل ویلیو پر لگا ہے وہ غلط ہے آپ پورے پر لگائیے خالی پریمی پر مت لگائیے اب لوگوں کو لگا کہ یہ کام ایم سی ایکس پر ہو گیا تو ایم سی ایکس کی دھولائی پٹائی ہو جائے گی واہ what a logic اور جو لوگوں نے دماغ لگا ہے صبح ایم سی ایکس کی دھولائی کی کتنی جانا نیچے سات پر سے نیچے تھا ٹھیک ہے اب کسی نے یہ کشت نہیں کیا کونسا کشت کہ فرائیڈے رات کو آٹھ ہو جے ایکس چینجز پر ایک نوٹس ایم سی ایکس کی طرف جا چکا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائیوں اور بہنوں ہم پر یہ رون لگو نیتا اگر لگو کیا جائے تو ہماری جو لائیبیلٹی آتی ہے صرف ایک کروڑ پندرہ لاک بیس لاک روپے کی آتی ہے صرف ایم سی ایک کروڑ پندرہ لاک روپے کا فرق پڑتا ہے ابھی ابھی ایکس چینجز پر ایک نوٹس بیسی کی طرف سے بھی آیا ہے اور بیسی کا کہنا ہے کہ ہم پر سوا سو کروڑ کا فرق پڑتا ہے اب جو اسے بھی کا اوڈر آیا ہے اب وہ کنٹس کریں گے کیا کریں گے وہ بات کی بات ہے لیکن ابھی لائیبیلٹی سوا کروڑ کے آتی ہے سوا سو کروڑ کے آتی ہے ایک طرف سوا سو کروڑ ہے اور ایک سوا کروڑ ہے اب کیوں ایم سیکس پٹنا چیئے یہ وہ ایم سیکس ہے جو ریجل کے دن پٹا تھا اور ایک دن مار کھا کے جار پر سکراؤ کے دوسرے دن آٹھ پرسن بھاگیا تھا یہ اس کی فطرت ہے اس کو شورٹ کرنے کی گلتی مت کیجئے اس کو بیچنے کی حمت مت کیجئے یہ لینے والا سٹوک کے بڑے فول پر بیچنے والا نہیں ہے سولہ سو روپے سے اس سٹوک نے پیچھے بڑھ کے نہیں دکھا جب جب کسی نے اس کی پٹائی کی دوسرے نے اس نہ تیجے سے بھاگایا سو آئی ٹھنک ایم سیکس پہ جو لوگ بیری شورت ہے یہ سوچ کے کہ اب یہ تو پروف ہے خود ایکسینجن اور اس پہ بھیجا ہے نوٹیس ہی میرے سامنے پڑھا یہ جو نوٹیس ایکسینجن میں خود ایم سیکس نے بھیجا ہے ہماری سوا کروڑ کے لائے بلے کس بات کا ایم سیکس گرے گا مجھے بتائیے خالی اس لئے کہ بیسی گرہا اس لئے ان کو بھی گرنا چاہیے تھا ہاں ہو سکتا ہے کہ فیچر آلے پہ اب ان کو چارجز لگے گا تو وہ تو کلیر ہے نا سب کو پتا ہے اب تو سٹینڈ آگیا کلیر پہلے بھی تھا اب سب نے اپنے اپنے ساب سے انٹرپریٹ کیا ہوگا ایم سیکس کو نہیں سمجھے آ رہا ہوگا تو جا کے پوچھ لیں گے سی بھی سے بھی ہمارے لئے بھی لاغو ہوگا جتنی فورتی سے انہوں نے ایک لیٹر ادھر لکھا ایکسینج پہ کہ ہم پہ لاغو نہیں ہوتا اتنی فورتی سے سی بھی کو بھی لکھیں گے یا لکھ دیا ہوگا کہ ہمارا بھی بتا دو ہمیں بھی آگے فیچر میں یہی کرنا ہے تو ہم بھی کر لے گے سو آئی تنگ یہ سب سے بڑی چیز ہے اس لئے ایم سیکس آج ٹاک این ایکشن ہے میرے لئے کلیر کٹ اوکے تو ایم سیکس ٹاک این ایکشن رکھے گا نظر اور شوٹ کرنے کی گلتی بلکل مت کریے گا یہ سر کی طرف سے آتی ہوئی خلیارٹی